ادا خانِ کلیسہ گردوارے اور مندر سب جلا دو مگر پھر بھی تمہیں یہ زام ہے کہ غلامِ مصطفیٰ ہو تم سلیبیں توڑ کر اور بائیبل کو نظرِ آتش کر کے تم نے محمد کی غلامی کا جو یہ ناٹک کیا ہے خدا واحد ہے شاہد ہے کہ مرتے وقت چہروں پر تمہارے لہو ہوگا جڑا والا کے بے قص ہر مسیحی کا دو مسیحی مردوں پر توہینِ مذہب اور توہینِ رسالت کے ادامات لگانے کے بعد بدھ کے روئے سے ایک مجمع نے جڑا والے کے علاقے کرسچن کالونی میں چرچوں پر حملے کیے جس سے جڑا والا اور دیگر علاقوں کے مسیحوں میں ابھی تک خوف و حراس پھیلا ہوا ہے مسیحی تنظیمیں اور کارکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو کب تحفظ ملے گا پاکستان کے سبد ہلالی پرچم میں اقلیتوں کے لیے سفید نشان پر صرف ملامت کے داگ نہیں بلکہ ان اقلیتوں کے خون کے داگ بھی ہیں پنجاب حکومت میں اس واقعے کو ایک سازش قرار دیا ہے ہمارے ہاں بہت آسان ہے ہر بات کو سازش قرار دینا ہم اپنی غلطی اپنی خامی اپنی کوہتائی اپنی ذمہ داری سب فراموش کر دیتے ہیں اور ہر بات کو ایک سازش قرار دے دیتے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان آمیر میر نے کہا ہے کہ جڑا والا میں قرآن کی بے حرمتی کے افسوسناک واقع کی ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مکروح عمل ایک سوچی سنجی سازش کے تحت کیا گیا ہے تاکہ عوامی جذبات کو اوبار کے فساد پھیلائے جائے اور امن و امان خراب کیا جا سکے آمیر میر نے یہ بھی کہا ہے کہ امن و امان خراب کرنے والے درجن و افراد کو حراست میں لیا گیا ہے قرآن کی بے حرمتی کے افسوسناک واقع کی تحقیقات تیزی سے جاری ہیں اور اس واقع میں سازش کا انصر نمائی نظر آتا ہے نگران وزیر اعظم انمار الحق کاکر سمیت اس واقع کی مضمت تقریبا ہر سیاسی جماعت اور بڑے دینی رہنمہ ہونے کی ہے یہاں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مضمت کرنا ہمارا شیوہ بن گیا ہے جس ملک میں مسلمان مسلمان کو مارے جہاں مسلک کے نام پر قتل کیا جاتا ہو وہاں کسی غیر مسلم کو مارنا کوئی ایسے اچمبے کی بات نظر نہیں آتی مسیحوں کے خلاف ہمارے ہاں اکثر بلکہ یہ یوں کہوں کہ ہندووں سکھوں سے زیادہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسیحوں کو جانے نقصان پہنچایا گیا انہیں کے کلیسہ جلائے گئے انہیں کی مقدس کتابیں جلائے گئیں انہیں کی صدیبوں کو نظر آتش کیا گیا جبکہ قرآن اسلام کے قریب ترین عیسائیت کو کہتا ہے مسیحت کو کہتا ہے جبکہ قرآن اپنے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے ان کو اہل کتاب کی بیٹیوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے ہمارے ممبروں نے ہماری مسجدوں نے ایک پیسے کا کردار ادا نہیں کیا ہم آہنگی میں جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے نامی گرامی مفتی نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی تقضیب کرنے لگتے ہیں آپ جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں لوگوں کو یہ بتاتے کہ دین اسلام غیر مسلموں کے لیے اور خاص طور پر اہل کتاب غیر مسلموں کے لیے کیا احکامات دیتا ہے تاریخ اسلام کو ذرا کھول کے دیکھئے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص طور پر عیسائیوں کے اتنے واقعات ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آج کل یہ واقعہ ہونے کے بعد اسی طرح مجھے یاد آ گیا کہ جوزف کالونی میں لاہور میں چودہ بارہ چودہ پندرہ بیس نہیں ایک سو چالیس گھر جلا دیے گئے تھے کیا نتیجہ نکلا کچھ بھی نہیں یہ تو عیسائیوں کا معاملہ ہے نا مسلمان نے مسلمان کو سیالکوٹ میں دو بھائیوں کو سرے آم چوک میں جلا دیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سری لنکا کے ایک فرد کو اسی طرح توہین عدالت کا الزام لگا کے مار دیا گیا توہین رسالت کا الزام لگا کے مار دیا گیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے اور تیز تر سزا نہیں دیں گے اور ایسی سزا نہیں دیں گے کہ وہ سامنے نظر آئے دوسرے کو نظر آئے اس وقت تک ان حالات میں کمی نہیں ہوگی ہمارے مسجد کو ہمارے ممبر کو ہمارے عزا خانے کو ہمارے مولانا کو ہمارے عالم کو ہمارے مولوی کو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام ظلم اور جبر کا نام ہے اور میں نہیں مانتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ بلکل مسلمان ہے اور ان مسلمانوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے اکسٹھ ہجری میں کربلا میں رسول کے نواسے کو ان کے خاندان سمیت تین دن بھوکا پیاسا رکھ کے مارا تھا یہ لوگ انہیں شلٹر فراہم کرتے ہیں انہیں ایک خیمہ سر پہ ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ منافق لوگ ہیں منافقت تو عمل ہے مسلمان وہ ہیں یہ تسلیم کیا جائے اپنے درمیان ایسے مسلمانوں کو تلاش کیجئے ایسے مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیے آپ نے چودہ سے زیادہ چرچ جلا دیئے آپ نے ان کی صدیبیں توڑ دی یہی تک نہیں کیا آپ نے آپ نے ان کے جا کے قبرستانوں میں ان کی قبریں اکار دی یہ کس قسم کا اسلام ہے یہ کس قسم کے مسلمان ہیں آپ کیسے قلام مصطفیہ ہیں کیوں اللہ کے رسول کی آپ تضحق کرتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دو دن سے وہ پورا اہد نامہ چل رہا ہے جو عیسائیوں کا ایک وقت اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول نے انہیں زمانتیں دی کہ آپ کے چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا آپ کے پادریوں کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا آپ کے جزیز کو نہیں نکالا جائے گا تو اس کا آخری شک جو ہے شاید یہ چھٹی یا آٹھمی شک ہے مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں آ رہی وہ شک تو ایسی ہے کہ اس کے بعد ایسا کام کرنے والا خود مسلمان نہیں رہتا اس پر توہی نے رسالت کا مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف میں نہیں میری امت ہمیشہ تک کے لیے اس اہد نامے کا احترام کرے گی اور میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے دل میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ جو اس کا احترام نہیں کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور پھر نجران کا ایک وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا اس وقت وہاں ان کے پاس عبادت خانہ نہیں تھا کلیسہ نہیں تھا یعنی ان کا چرچ نہیں تھا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہمیں چرچ بنانے کی اجازت دی جائے اللہ کے رسول اس وقت جس اپنی مسجد میں تشویف فرما تھے وقتی طور پر انہوں نے ان عیسائیوں کو نجران سے آنے والوں کو یہ کہا کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کیجئے اپنے طریقے سے ان لوگوں نے نماز ادا کی میں برطانیہ میں رہتا ہوں نا یہاں برطانیہ میں ایسے درجنوں نہیں سینکڑوں چرچ ہیں جو عیل ملاد النبی پر اپنا چرچ آپ کو دیتے ہیں جو محرم کی مجالس کے لیے اپنا چرچ آپ کو دیتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنے دینی اجتماعات کے لیے اپنا چرچ دیتے ہیں کشادہ دل یہ لوگ ہیں یا کشادہ دل ہم ہیں ہمیں اس پہ بہت شوق نظر آتا ہے کہ اہل کتاب کی بیٹیوں سے شادی کر لی جائے اوہ بھائیو خدا کے باستے اللہ کے باستے اپنی نبی کی خود توہین نہ کیجئے اپنے اسلام کی خود توہین نہ کیجئے اپنے قرآن کی خود توہین نہ کیجئے میں سب سے بڑی ذمہ داری مسجد اور ممبر پہ ڈالتا ہوں اس نے یہاں سے صرف نفرت کا پرچار کیا ہے اس نے یہاں سے محبت کا پرچار نہیں کیا اس ممبر نے اور اس مسجد نے اور ان نام نہاد مولویوں نے اور علماء نے لوگوں کو دو عدیان دو تین عدیان کے درمیان محبت کے تقاضے سمجھائے ہی نہیں ہیں انہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ جو چیز قرآن میں ہے وہ بائبل میں کس طرح ہے آپ نے توریت کو آگ لگا دی آپ نے زبور کو آگ لگا دی اس لیے کہ بقول آپ کے مبینہ طور پر دو لوگوں نے قرآن کی تذہیق کی ان کے بارے میں یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ انہوں نے قرآن کو آگ لگا دی نعوذ باللہ لیکن آپ نے تو توریت اور زبور کو آگ لگا دی آپ وہ لوگ ہیں جنہیں پورا کلمہ صحیح طرح نہیں آتا آپ وہ لوگ ہیں جنہیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے آپ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی آپ وہ لوگ ہیں جو نجس زبانوں سے درود پڑھتے ہیں کچھ خوف کیجے خدا کا اسلام پر رحم کیجے اسلام پر رحم کیجے اسلام پر رحم کیجے